دوسرا تواریخ بارمہ باب اور یوں ہوا کہ جب رجام کی سلطنت مستحقم ہو گئی اور وہ کبھی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا اور رجام بادشاہ کے پانچمیں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسیک یروشلم پر چڑھایا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی اور اس کے ساتھ بارہ سو رت اور ساٹھ ہزار سوار تھے اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے اور اس نے یہودہ کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلم تک آیا تب سمیہ نبی رجام کے اور یہودہ کے عمرہ کے پاس جو سیسیک کے ڈر کے مارے یروشلم میں جمع ہو گئے تھے آیا اور ان سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا اسی لیے میں نے بھی تم کو سسیک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے تب اسرائیل کے عمرہ نے اور بادشاہ نے اپنے کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے تب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداوند کا کلام سمیہ پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا ہے سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا اور میرا غزب سسیک کے ہاتھ سے یروشلم پر نازل نہ ہوگا تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں سو مصر کا بادشاہ سسیک یروشلم پر چڑھ آیا اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا بلکہ وہ سب کچھ لے گیا اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھیں لے گیا اور رجام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سونپا اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے اور پھر ان کو واپس لا کر سلا خانہ میں رکھ دیتے تھے اور جب اس نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداوند کا غزب اس پر سے ٹل گیا اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا اور نیز یہودہ میں خوبیاں بھی تھیں سو رجام بادشاہ نے کبھی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی رجام جب سلطنت کرنے لگا تو اکتالیس برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب کبیلوں میں سے چن لیا تھا اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ناما امونیا تھا اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا اور رجام کے کام اول سے آخر تک کیا وہ سمیہ نبی اور عیدو غیبین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق کلم بند نہیں اور رجام اور یروبام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی اور رجام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ابھیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا موسیقا موسیقا موسیقا